بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آخری گولی آخری سپاہی آخری سانس اب کشمیر بند کر رہے گا پاکستان لا الہ الا اللہ وزیراعظم کے تاریخی خطاب کے بعد ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے بھی اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی تاریخی خطاب اور آخری سانس تک لڑنے کے اعلان پر ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے ایک اور پیغام جاری کیا ہے میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کردہ پیغام میں کہا ہے کہ آخری گولی آخری سپاہی آخری سانس اب کشمیر بند کر رہے گا پاکستان اس سے قبل وزیراعظم عمران خان نے قوام متحدہ کی 74 وی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا وزیراعظم نے اپنے خطاب کے اختتام پر عالمی برادری کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا اللہ مسلمان ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے مسلمان اپنے دفاع اور ازادی کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے وزیراعظم نے سوال کیا کہ کیا مسلمان کم تر مخلوق ہیں جو دنیا کو ان پر ہونے والے مظالم نظر نہیں آتے وزیراعظم عمران خان نے مسلمانوں پر مظالم کی حوالے سے خطاب میں کہا کہ دہشتگردی کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے اور پوری دنیا خاموش رہتی ہے اگر لاکھوں یہودی اس طرح محسور ہوں تو کیا ہوگا روحینیہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا دنیا نے کیا ردیعمال دیا اگر خون ریزی ہوئی تو مسلمانوں میں انتہا پسندی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے ہوگی انہوں نے دنیا کو ایک بار پھر خبردار کیا کہ اگر عالمی برادری نے مداخلت نہیں کی تو دو جوہری ملک آمنے سامنے ہوں گے اس صورتحال میں اقوام متحدہ پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے اگر پاکستان اور بھارت میں رویتی جنگ ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ وقت اقوام متحدہ کی عزمیش کا ہے کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دلوایا جائے وزیراعظم نے جنرل اسمبلی میں بھارت سے مطالبہ کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر سے پچاس روز سے زید جاری کرفی اٹھائے کیا اقوام متحدہ ایک اور بیس کروڑ لوگوں کو خوش کرے گا یا عالمی انصاف کو مقدم رکھے گا عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ فرض کریں کہ ایک ملک اپنے پڑوسی سے سات گناہ چھوٹا ہے اسے دو آپشنز یہ جاتے ہیں یا تو وہ سرندر کر دے یا پھر اپنی آزادی کے لیے آخری سانس تک لڑے ایسے میں ہم کیا کریں گے میں خود سے یہ سوال پوچھتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم لڑیں گے وزیراعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں اسی لاکھ افراد کو جانوروں کی طرح بند کیا ہوا ہے یہ نہیں سوچا گیا کہ مقبوضہ کشمیر سے کرفیو اٹھے گا تو کیا ہوگا دنیا نے حالات جان کر بھی کچھ نہیں کیا کیونکہ بھارت ایک عرب سے زیادہ کی منڈی ہے وزیراعظم نے خبردار کیا مقبوضہ کشمیر سے کرفیو اٹھنے پر خون ریزی ہوگی دنیا نے سوچا کہ مقبوضہ کشمیر میں خون ریزی کا کشمیریوں پر کیا اثر ہوگا ماضی میں لاکھوں کشمیری آزادی کی تحریک میں دران دے چکے ہیں مقبوضہ وادی میں گیارہ ہزار خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی حامی سیاسی قیادت کو بھی قید کر رکھا ہے بھارتی حکومت نے تیرہ ہزار کشمیری نوجوانوں کو مختلف جیلوں میں قید کر رکھا ہے وزیراعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں خون خرابے کے بعد ایک اور پلوامہ ہو سکتا ہے اور بھارہ تھم پر الزام لگا سکتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ جب ایٹمی طاقت کا حامل ملک آخری حد تک جنگ لڑتا ہے تو اس کی اثرات صرف اس کی سرحد تک محدود نہیں رہتے دنیا بھر میں ہوتے ہیں میں پھر کہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ میں آج جہاں کھڑا ہوں میں دنیا کو خبردار کر رہا ہوں یہ دھمکی نہیں لمحہ فکریہ ہے بھارت کو تمام قیدی کشمیریوں کو رہا کرنا ہوگا اور بھارت کو کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دینا پڑے گا